انسان کا جو نفس ہے یہ جو بندہ چھپائے پھیر رہا ہے اس کا اندر کا سائز کتنے ہیں کوئی اندازہ تو کریں بسم اللہ الرحمن الرحیم میرا نام ڈاکٹر محمد حریص خان برکی ہے اللہ کے فضل سے لاکھوں کا سیکیٹرک اور سیکچو کوچھوں انسان کی ہمیشہ یہ خواہش رہی ہے کہ وہ انسان دوسرے کا چہرہ دیکھ کے اس کی شخصیت کا اور اس کے اندرونی سوچ کا اندازہ لگا سکے ویسے بھی کہتے ہیں کہ چہرہ جو ہے وہ شخصیت کا آئینہ ہوتا ہے تو انسانوں نے کوشش کی کہ چہرہ دیکھ کے اندازہ لگایا جا سکے کہ انسان کا جو نفس ہے یہ جو بندہ چھپائے پھیر رہا ہے اس کا اندر کا سائز کتنے ہیں کوئی اندازہ تو کریں تو لوگوں نے مختلف قسم کے ٹوٹ کے اندازے لگانے کے لیے کیے کسی نے کہا کہ جی قادر لمبا ہے تو لمبا ہوگا کسی نے کہا جی پاؤں لمبے ہوں گے تو وہ چاہرہ لمبا ہوگا تو کوئی سیانہ ہی تھی تھا اس نے اس نے کہا جی نہیں یار یہ میرے وہ شک ہے کہ یہ ناک دیکھیں تو شاید اور یہ بات بڑی مانی جاتی تھی کہ لمبی ناک ہو چوڑی ناک ہو موٹی ناک ہو تو اس کا لمبا ہوتا ہے فرما ہوتا ہے مبا بھی ہوتا ہے لیکن یہ بات مٹ کی حد تک ایک مزاق کی حد تک ہی چل دائی سی کچھ تھا سانی صاحب میرے جیسا انہیں کہا جی کٹا کٹی کر دو ریسرچ کر دو اس نے کیا کیا ہے کہ بندے کٹھے ہی یہ ان کے قد پاؤں کا سائز نفس کا سائز ناک کا سائز ناک کا لمبائی ایسے بھی اور چڑائی بھی ساری اس طرح کر کے سارا اس نے میرمنٹس بھی ہے پھر اس نے سٹیٹسٹک انیلیسز بھی کیا میں نے اس نے تو اس کا جو ریزرنٹس ہیں نا وہ میں آپ کو ساتھ شیئر کرتا ہوں تو انہیں دیکھا کہ جی پاؤں کے سائز کا کوئی تلق نہیں ہے ایسے نفس کے سائز کا نہ اس کے قد کا تعلق ہے کوئی اپنا اس کے ساتھ تو بعد ختم ہو گئی تو پھر انہیں ناک کا ساب لگایا جب انہوں نے ضربیں سے سیمیں کی تو انہیں کہا جی ناک ایک پیرامیٹ کی طرح ہوتی نا ایسے تو پیرامیٹ کو جیسے میر کرتے ہیں اس کا فارمولا لگایا نفس کے اوپر جو واریم کا انہوں نے فارمولا لگایا تو دیکھا ان میں کورلیشن موجود ہے کہ ناک کا لمبا ہونا چوڑا ہونا بڑا ہونا یہ چیز کی علامت ہے کہ اس بندے کا جو سائز ہے وہ بھی بڑا ہے یعنی کہ ناک ایسے نہیں کہ اس میں ناک کی چوڑائی بھی شامل ہو جیسے یہ توٹل ناک کا جو واریم میں نا اس کا ایک تلق ہے تو ایک اور سائنس دان تھا اس کا نام تھا میں نے بڑی دیر پہلے اسے پڑھا چالیس سال پرانی بات ہے تو اس کا نام تھا ڈیلون مورس چالیس سال پرانی بات تھا رو تو مورس نے لکھا کہ جناب ناک کا جو انا وہ تلق ہے اس کا پینس کے سائز تو اس نے ایک فوٹو بنائی وہ فوٹو مجھے ابھی تک ذیل میں ہے کہ ایک بندے کی فوٹو دیکھ جا بندہ بندہ کیا ہے محمد فوٹو یہ کیا ہے پھر اس نے کہا ہے گوھر سے دیکھو اس کی فوٹو کو تو میں نے دوبارہ گوھر سے دیکھا تو دیکھا جو اس نے ناک کی بجائے نفس لگایا ہے اس فوٹو میں اور چین کی جگہ پر تیسٹیس لگائے ہوئے سے تو ایک دم دیکھنے سے پتا بھی نہیں چلتا تھا کہ یہ کسی نے کیا لگایا ہوئے ہیں ناک کی جگہ پر کیا لگایا ہوئے ہیں اور اس کی جگہ پر کیا لگایا ہوئے ہیں تو اب یہ بہت پرانی بات تھی اس وقت تک بھی یہ بات سائنٹسکلی کسی نے سٹیسٹسکلی میر نہیں کی تھی اب کی دنیا میں کسی سائنسان نے اس کے یہ میرمنٹ کی ہیں اور اس نے دیکھا ہے جی کوریلیشن ایگزیسٹ کرتا ہے لیکن بہت لنبی ناکوں والے چوڑی والے زیادہ خوش نہ ہو کیونکہ جتنا لمبا اور جتنا چوڑا ہوگا اتنا سٹینڈ ہونا مشکل ہو جاتا ہے اور چھوٹی ناکیں والے نہ پشتائیں کیوں وہ چھوٹا سا بڑی جلدی کھڑا ہو جائے گا اور بڑی دیڑ تک کھڑا رہے گا اور بڑی عمر تک کھڑا رہے گا اور بڑے والے کا تو بیسی پیسٹل ہے جلدی کیونکہ بدل ہوتا ہے نا اس کا بلڈ بہت سائی ہوتا ہے تو آپ دل چھوٹا نہ کریں تو امید ہے کہ میری یہ ویڈیو پسندہ ہی ہوگی میرے چینل کو سبسکرائب کریں بیل کا آئیکن آپ پریس کریں خوش رہے ہیں خوشیاں بانتے ڈاٹر برکی کو اجاز دے اللہ آپ کو